دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اس کہانی کو جرہ دھیان سے سننا جرہ گور سے سننا ایک آدمی تھا جس کے دو بیٹے تھے وہ آدمی بہت ہی برا ویکتی تھا وہ سرا پیتا تھا لوگوں سے لڑائیاں کرتا تھا چوری کرتا تھا پورا گاؤں اس ویکتی سے کافی دکھی تھا اس کے دونوں بیٹے بھی اس ویکتی کے ساتھ رہتے تھے وہ آدمی اپنے دونوں بیٹوں کو بھی مارتا تھا دن بیٹھتے گئے اس ویکتی کے دونوں بیٹے بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد دونوں بیٹوں میں سے پہلا بیٹا اپنے پتا سے بھی بڑا بدماس چور سرابی بنا اور دوسرا بیٹا ایک دم مہان اور سکسسفل ویکتی بنا یہ گھٹنا گاؤں کی تھی لیکن اس سکسسفل آدمی کی وجہ سے ایک دن میڈیا اس کے گھر آئی تو میڈیا نے جاننے کی کوشش کی آخر ایک جیسی پرستیتیوں میں رہ کر ایک بیٹا اسفل اور دوسرا بیٹا سفل کس طرح ہو گیا میڈیا نے پہلے بیٹے سے جا کر سوال کیا تو میڈیا نے پوچھا آخر تم اتنے برے کیوں بن گئے لڑکے نے کہا بچپن سے میں اپنے پتا کو لڑائی کرتے نسا کرتے چوری کرتے دیکھتا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اور کیا سیکھ سکتا تھا اسی لیے میں ان کی طرح ہی بن گیا اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے میڈیا دوسرے لڑکے سے ملی اور وہی سوال ان سے بھی پوچھا گیا کہ آخر تم اتنی بری پرستیتی میں رہ کر بھی اتنے سکسیسفل کیسے ہوئے اتنے سفل کیسے ہوئے لڑکے نے جواب دیا بچپن میں جب میں اپنے پتا کو بدماشی کرتے دیکھتا تھا اسی وقت میں نے قسم کھائی تھی جب وہ سراب پیتھو تھے اس پرکار کی لڑائیاں کرتے تھے تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اپنے پتا کی طرح نہیں بنوں گا دوستوں لوگ ہمیں ساتھ پرستیتیوں کو دوست دیتے ہیں مجھے یہ سویدھا نہیں ملی میرے یہاں پیسے کی کمی ہے میں چھوٹو سہر سے ہوں اسی لیے آگے نہیں بڑھتا رہا ہوں اور ایسے بھی اور بھی ایسے ہزاروں بہانے بناتے ہیں لوگ یاد رکھنا بہت بڑی بات آپ کو جندگی کی بتانے جا رہا ہوں جو لوجر ہوتا ہے وہ اپنی لائف کی پروبلم کو ایکس کیج بنا کر جیون میں کچھ نہیں کرتا لیکن جو وینر ہوتا ہے وہ اپنی لائف کی سب سے بڑی پروبلم کو اپنا سب سے بڑا موٹیویشن کا سب سے بڑا سورس بنا لیتا ہے اوڑارن کے طور پر اگر میں غریب ہوں تو میں کیوں ہوں میں امیر ایک دن بن کر دکھاؤں گا اسی لیے اپنی خراب پرستیتی کو اپنا موٹیویشن بنا لیجئے اور جیون میں آگے بڑھئے بہانے بنانے والے لوگوں کو جندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا دوستوں آپ لوگوں سے نیویدن ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا یا برا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو گد لکھنا اور برا لگا ہو تو بید لکھنا تاکہ مجھے بھی پتا لگے کہ میں اچھا گیان باتنے میں کتنا سفل ہو رہا ہوں اس طرح کا بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لے اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی دبا لینا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستوں آپ کا دھنیواد